آپ دیکھ رہے ہیں سیون نزل دو میں آپ کا محضبان فرید آگا اس سمیہ ہمارے سر موجود ہیں عثمان بھالوان جو کشتوار کی یاد پولٹیکل لیٹر ہیں آج ہندین سے کچھ سوال اور سوالوں کو جواب جانتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کا صحبت ہے ہماری چینل میں بہت بہت شکریہ فرید صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا آپ نے ٹائم نکال کے آپ فرقیمتی وقت نکال کے آپ یہ ہمارے آئے سر جیسے کہ جانتے ہیں پورے دیش پر میں کہ ٹرانسپورٹ یونین کی طرف سے ہرطال کی کال دی گئی ہے اس پر آپ پر کیا کہنا رہے گا جی بالکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ یونین کی طرف سے ہرطال کی جاری ہے جو کہ یہ کانون لائے گیا ہے ڈرائیورز کو لے کر جو گاڑی وہاں چلانے والے لوگ ہیں جس کانون میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرائیور سے کوئی بھی گلتی ہوتی ہے کہیں پہ کوئی مائنر سا بھی ایکسٹنٹ ہوتا ہے کہیں پہ کسی کو گاڑی چھو لیتی ہے جب گاڑی چلتی ہے راستے پہ تو اس کانون کے تہر جو ڈرائیور ہے اس کو دس سال کی سزا دی جائے گی اور ساتھ لاکھ کو اس کو جرمانہ کیا جائے گا اسی کے چلتے جو ٹرانسپورٹ یونین کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آئے ہیں انہیں پروٹسٹ کیا وہ پروٹسٹ شروع کر رہے ہیں انہیں پروٹسٹ کی کال دی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بلکل ان کا جنمن ایشو ہے اور یہ جنمن مانگ ہے کہ اس کانون کو واپس لینا چاہیے کیونکہ اس میں ہر طریقے سے صرف اور صرف ڈرائیور کا نقصان ہے جو لوگ جو ڈرائیور ہمارے ہیں جو رات دن محنت کرتے ہیں اندھیروں میں چلتے ہیں پاڑوں پہ چلتے ہیں جو الگ الگ شہروں میں رات دن سفر کرتے ہیں ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بینک سے لون لے کر انہیں گاڑیاں لیے ہوتی ہیں ان کی ایمائز چلتی ہے تو وہ اپنی جان کو مطلب وہ اپنی جان کی پربا نہ کرتے ہوئے بھی رات دن محنت کرتے ہیں اور اپنے پریوار کو بالے کے لیے جو یہ ان کا سورس آف انکم ہے جو گاڑی ہے جو چلاتے ہیں تو اس سے ان کا پریوار بھی پلتا ہے لیکن کانون جو لائے گیا ہے یہ بلکل ان کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ اگر راستے پہ چلتے ہوئے کسی بھی ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے راستے میں کوئی اچانک سے ان کی گاڑی کے آگے کوئی انسان آ جاتا ہے جس میں گلتی آگے اکلے بندے کی ہو لیکن پھر بھی سزا ڈرائیور کو ملے گی دس سال کی جیل اور سات لاکھ کا جرمانہ تو یہ بلکل گلت ہے سر اگر یہ کانون واپس نہیں دیا گیا تو اس پہ آگے یہ حق کا کنٹینور رہ گی کی نہیں جی بلکل جو ڈرائیور سے ان کے ساتھ یہ زیادی ہے سراسر زیادی ہے کیونکہ یہ صرف ان کے خلاف یہ کانون کام کرے گا اس کانون میں جو بھی لایا گیا ہے دس سال کی سزا اور سات لاکھ کا جرمانہ ایک ڈرائیور کہاں سے کر پائے گا اگر وہ اس کی کوئی گلتی بھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ راسپورٹ جو یونین ہے جو ڈرائیور صاحبان ہے ہمارے جس طریقے سے یادہ وہ اس پرٹسٹ کو بڑھائیں گے تو ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ کانون ان کے خلاف ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے صاحب آئے دن جیسے کشمیر میں ایک سکم ہوتا ہے ساٹھ کرون کا اس پہ آپ کو کیا کہتا رہے گا جی جو سکم کشمیر کے اندر ہوا تھا جس میں سکسٹی کروڑ روپے جو وہاں کے عام جو ہمارے جمہو کشمیر کی عام جنتا ہے جو جن کو لوٹا گیا جن کے ساتھ فراڈ کیا گیا میں سمجھتا ہوں جیسے اس میں ایک بات یہ بھی دیکھی گئی تھی کہ جو وہ فراڈ ہوا وہ ایک آن لائن ایپ کیوریٹیو سروے کے نام سے جو ایک ایپ تھی اس کو لانچ کروایا گیا اس کو پرموٹ کروایا گیا جس میں کی پرموٹ جو کرنے والے تھے وہ جمہو کشمیر کے کچھ یوٹیوبرز تھے اور سوشل میڈیا چلانے والے کچھ جن کے پیجز چل رہے ہیں دیجٹل پیجز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر جن کو لوگ فالو کرتے تھے جن کے بہت ملینز میں ان کے فالوورز تھے ان پر ٹرسٹ کرتے تھے ان کو پسند کرتے تھے ان لوگ ان کو ان لوگ انہیں اس چیز کو پرموٹ کیا اور جس میں جو ہمارے جمہو کشمیر کی جو عمال تھی وہ دوخہ دڑی کا شکار بن گئی ان پر یقین کر کے انہوں نے اپنی جو زنگی بر کی کمائی تھی کچھ ہماری بہنیں بھی جو میڈیا پر آئی تھی جنہوں نے اپنا سونا بیجا کسی نے اپنی زمین بیج کر وہاں پہ پیسہ لگایا تھا تو یہ فراڈ جو سکیمز ہے یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے بھی ہر جگہ پہ لوگوں کو آویر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سائیبر سیلز ہیں وہاں سے بھی انفرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ اپنا جی فون کا جو بھی آپ کو میسج آتا ہے کوئی لینک آتا ہے اس پہ آپ کلک نہ کریں اوٹی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنے جو ڈاکومنٹ سے آدھار گارڈ ہے کوئی بھی آپ کی جو ایڈنیفکیشن جو جو آپ کی ڈاکومنٹ سے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں لیکن پھر بھی یہ سکیمرز آئے گی نئے نئے ٹیکنیکز اپنا رہے ہیں نئے نئے طریقوں سے سکیم کر رہے ہیں اور سننے کو تو یہ بھی ملا ہے کہ کشتوار کے اندر کشتوار کی بات کرو تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی ایپس لائی گئی ہیں جس میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جی اس میں پیسہ اندرسٹ کریے آپ کو چھے مہینے یا سال کے بعد اس کا دھوڑنا پیسہ دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس چیز میں آپ کو ہوشیاری رکھنی چاہئے پبلک کو سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی کی بھی باتوں میں نہ آئے کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اس چیز کے لئے اور آپ سے ڈاکومنٹس مانتا ہے ان کی کمپنی کون ہے یہ لیگل ہے ان لیگل ہے اس کی ریجٹریشن ہے جیسا کی دیکھا گیا تھا جو کیوریٹو سروے والے جو سکیمرز آئے تھے انہوں نے چندہ چندہ پر آفیسز کھولے ہوئے تھے ہر ڈسٹک میں آفیس کھول کے بیٹھے تھے انہوں نے پروپر طریقے سے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں لوگ اس جانسے میں آگئے اور میں نہیں چاہتا کہ آنے والے ٹائم میں کشتوار کے لوگوں کو بھی ایسا نقصان اٹھانا پڑے اور میں پولیس پرشاسن سے بھی یہ ریویشٹ کروں گا کہ اگر ایسی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے اس کے اوپر اس کے اوپر دھان رکھا جائے کہ اگر کچھ لوگ ایسا یہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کو اکسا رہے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم جی آپ کے لئے یہ پلان لے کے آئے ہیں تو آپ انویسٹ کیجئے تو اس میں پولیس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں ریویشٹ کروں گا ایسا پرشاسن سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور آپ نے اس میں لائے آپ سے دوسرا سوال ہمارے یہ نہیں ہے کہ جیسے جانتے ہیں کہ کشتوارڈ میں ڈرکس جو ہے بہت عام ہو رہا ہے پورے جمہو کشمیر میں اس میں آپ کو کیا کہنا رہے ہیں دیکھیں بلکل صحیح کہا آپ نے کشتوارڈ جمہو کشمیر کے اندر کافی حد تک درکس بڑھ چکا تھا لیکن میں کشتوارڈ کے اگر بات کروں تو کشتوارڈ پولیس پرشاسن جو ہے انہوں نے کافی بہت محنت کی اس چیز کو اور ہمارے خاص طور سے ہمارے ایس ایس پی صاحب خلیر پوسوال جی اور کشتوارڈ کے ہمارے ڈائنمک آفیسر جو ہمارے ایس 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 صاحب پرویز خانڈے جی ہے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا یہاں پر ڈرکس کو لے کر آئے دن آپ دیتے ہیں کہ ہر دوسرے دن ڈرکس پیڈلر کو ارشت کیا جاتا ہے پوری انفارمیشن ان کی نکالی جاری ہے کہ وہ کہاں سے ڈرکس لا رہے ہیں کس طریقے سے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پولیس پرشاسن کو جو آئے دن مل رہی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے پولیس پرشاسن کو پولیس دپارٹمنٹ کو کہ وہ اسی طریقے سے اپنا کام کرتے رہے اور جو ہمارا سپنا ہے ڈرکس فری کنڈری کا اور کشتوار کو ڈرکس فری بنانا ہے تو اس میں ہمیں بھی اپنا سپورٹ دینا چاہیے پولیس کو جہاں پر بھی ہمیں ہمارے آسپاس کوئی ایسے ویکٹی ہمیں دیکھتے ہیں جو اس میں ملویس ہے تو ہمیں وہ ان کی انفارمیشن ہمیں پولیس تک پہنچانی چاہیے ساں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پھر ڈرکس پیڈلر بکرے جاتے ہیں اور کچھ سمیبہ ان کو چھوڑ دیا جاتا سپارش کی بیس پہ تو اس پہ کیا کہنا رہے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کانون جو ہے وہ کانون کے حساب سے چلتا ہے سپارش پہ کانون نہیں چلتا کانون بلکل سب کے لئے برابر ہے اور میں یہ کہوں گا اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے کوئی سپارش کرتا ہے کسی ڈرکس پیڈلر کے لئے یا جو بھی اسی ایکٹیویٹی میں ملاو اسے ان کے لئے جو بھی سپارش کرنے والے تو میری ریکویسٹ ہے پولیس ایڈپسٹریشن سے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو آپ ارسٹ کیجئے جو ان کی سپارش کرنے وہاں پر آتے ہیں کیونکہ وہ بھی اتنی حق دار ہے اس چیز کو فیلانے میں جو یہاں پر یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں illegal ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو وہ لوگ اس کو سپارش کرنے آتے ہیں وہ لوگ ان کی سبارش کرنے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی حد تک اس چیز کے پہلے تو ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے ان کو بھی حراسط میں لینا چاہیے تاکہ کوئی بھی جو بھی اس illegal ایکٹیویٹی میں ملاو اس پایا جائے اس کی نہ کوئی سبارش کر پائے نہ اس کو قانون کی طرف سے کوئی راہ حمل نہیں چاہیے میں بالکل اس چیز کو یہ administration تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور ساکر یعنی یوٹ کے لئے کیا پہتے ہیں جو آپ کا یوٹ سے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ specially جو ڈرگز کی بات ہے ڈرگز سے آپ دور رہے اس سے آپ کی زندگیائی تباہ ہوں گی اس سے آپ کا گھر پریوار برباد ہو سکتا ہے مادیم سے باہر لائیں سوشل میڈیا پہ لائیں آئے دن ہمارے یہاں پہ administration کی طرف سے events ہوتے ہیں organize کیے جاتے ہیں programs بہت سارے بچوں نے وہاں participate کر کے national level پر وہ چلے گئے national level سے gold medal لے کے آ رہے ہیں دیش کا اور اپنے شہر کا نام روشن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس چیز میں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی talent skills ہوتا ہے اس کو وہ چھپا کے رکھنے کی بجائے ان کو شو کرنا چاہیے ان کو سامنے لانا چاہیے تاکہ administration اور ان کو مدد کر سکے ان کو آگے بڑھنے میں اور وہ دیش کا نام روشن کر سکے اور ڈرنگ سے ہمیشہ دور رہے یہاں ہماری ریقویسٹ ہے سر آب بہت بہت شکریہ تو یہ تھا ہمارے ساتھ عثمان باغوان صاحب باقی اپ ڈیٹ